موسیقی ذرائع کے مطابق ان کے ویزے کیلئے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں امریکہ بھیجا جا سکے جہاں پہ وہ اپنا علاج کروا سکیں تو اس وقت کی تازہ تلین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی شہرتی آفتہ کامیڈین جناب عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے عمر شریف کی اہلیہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے ان کے مداہوں سے اپیل کی تھی کہ نہ صرف عمر شریف کی صحت کے لیے دعا کی جائے بلکہ انہوں نے حکومت سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ عمر شریف کے لیے ان کے انہیں مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سفری انتظامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عمر شریف کی زندگی بچائی جا سکے اور عمر شریف اس وقت خاصی تکلیف میں ہیں اور ان کی حالت بھی تشویشناک ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا لیکن ابھی تک ان کی صحت اسمبلی نہیں ہے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں عمر شریف کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ انہیں بہتر علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہیے عمر شریف نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق ان کا بہتر علاج امریکہ میں ہی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ عمر شریف نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے درخواست کی تھی کہ آپ نے نہ مجھ سے بات کی نہ مجھے کوئی ٹیلی فون کیا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میرے علاج معالجے کے لیے بندوبست کریں گے مجھے سہولتیں فرام کریں گے بھارت سے بھی مختلف اداکاروں کی جانب سے عمر شریف کی جو حالت ہے اس کے اوپر بیانات سامنے آئے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے جانی لیور نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے دعا کی کہ عمر شریف سے احتیاب ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر شریف کو بہتر علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے حکومت انتظام کرے تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان کے مایناس قابل فخر کومیڈین عمر شریف کی حالت تشویشناک ہے اور ان کے اہل خانہ نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ عمر شریف کو باہر بھیجنے کا انتظام کیا جائے اور حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں انتظامات کا آغاز کر دیا ہے